بسم اللہ الرحمن الرحیم العثیب ویرز ویلکم تو ار چینلو کک ریسیپیز کے اچھا میں چوکلیٹ گناش چوکلیٹ گناش جو ہم چوکلیٹ کےکس پناتے ہیں ان کی ٹاپنگ کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے لابے اس کی ایزا بریٹ سپریٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چوکلیٹ گناش پنا کرنے کیلئے سب سے پہلے ایک کب دودھ لیا ہے ایک ڈیبل سپون مکھن ہاف کب کوکو پاورڈر ہاف کب میں نے چینی ڈیا آپ اسے کم بھی لے سکتے ہیں ایک ٹی سپون پریلا ایسنس ٹو ٹی بل سپون کارن فلاور اور ایک چھوٹکی نمک سب سے پہلے ہم ایک برتن میں کوکو پاورڈر ایٹ کریں گے اس پہ نمک ایٹ کریں گے کارن فلاور ایٹ کریں گے اور ہم اس پہ ایٹ کر دیں گے چینی ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس پہ تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹی میں دودھ ایٹ کریں گے اور اس کو اس ہینڈ بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے وسک کرتے جائیں گے آپ نے ایک دام سے سارا دودھ ایٹ نہیں کرنا بلکہ اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹی میں دودھ ایٹ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے اس سارے پروسس میں تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے یہ چاکولی گناچو ہم بنا رہے ہیں یہ آپ تقریباً ایک ہفتے کے لیے پریزرف کر سکتے ہیں فریج میں اس کو وسک کرتے ہوئے تقریباً چار منٹ سو چکے ہیں اب ہم اسے شیفٹ کریں گے سٹوف کیو پر اور لو فلیم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے جو ہی یہ چاکولی گناچو تھک ہونا شروع ہوگا تو مطلب چاکولی گناچو تیار ہے دو منٹ سو چکے ہیں اسے پکاتے ہوئے اب ہم اسے ونیلا ایسنس ایٹ کر رہے ہیں اب ہم نے مزید اس کو دو منٹ تک پکانا ہے یاد رہے فلیم بلکل لو ہے چاکولی گناچو گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اسے بٹر ایٹ کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے چاکولی گناچو تیار ہے اب ہم نے اس کو پیزرونگ جار میں نکال لیا ہے امید ہاں آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات مولیے گا تینک یو اللہ حافظ